ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے زاکرہ علی بیت جناب کمر عباس عبداللہ والا یہ پڑھیں گے اور ان کے بعد زاکرہ علی بیت جناب ظلفکار ترابی ساتھ دعائے بَلَهُرِ حُجَّتِ خُدَا اللہمہ قُلْ لِهِ وَلِيكَ الْحُجَّتِ اِبْنَ الْحَسَمْ صَلْوَةُكَ عَلَيْهِ وَلَا عَبَاهِهِ فِي حَلِهِ سَعَاد وَفِقُلْ لِسَعَادِ وَلَيِّمْ وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِّرًا وَدْلِيلًا وَأَيْنَ حَتَّى تُسْقِنَاهُ اَرْلَقْتُوْا وَا تُمَتْئَاهُ فِي حَا تَبِيلًا یا رب محمد وَعَلِ محمد وَعَجِلْ فَرَجَالِ محمد اَدْرِقْنِي اَدْرِقْنِي اَوْغِسْنِي اَوْغِسْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ رب صلی اللہ محمد وَعَلِ محمد بَوَادِ بُلَانْ سَلْوَاد نعرہِ تَقْبِيل نعرہِ رِسَانَلَقْ نعرہِ حَائِدْرِ حَائِدْرِ یاق زبان کل ایمان نعرہِ حَائِدْرِ حُسینیت حُسینیت یزیدیت یزیدیت آلِ محمد دشمنت العنات آلِ محمد دشمنت العنات بَوَادِ بُلَانْ سَلْوَاد آلِ محمد بِلَانْ سَلْوَاد بِلَانْ سَلْوَاد آلِ محمد آلِ محمد اَسْسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد حسین الغریب مقدول بیان کربلہ ویورو کفن کوئی نہیں ملے اللہی کا لوقت بدائے ہی من الحیام یا زینب یا مگزم یا سکینہ علیکنہ امنی سلام صلوات اما بادو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا قسیم نار ود جنت نارائے حیدری بہت مربانی توجہ ہو گئی کوئی ذاکری حصیت نہیں باننی دی حصیت دینال جیلی ڈیوٹی میرے حصے دیئے جیلی خیرات درے بطول تو ملیئے توڑے تک پھچا کے تھے طالب دعا نبیان سردار رحمت اللہ علمین شافہ معاشر سرکار دا فرمانے انہا لخسینہ مصبہ لخدا وصفینات النجات توجہ کرنی ہے میں بڑی جلدی دینال نات کے قرآن دیا ایک تو دو تین آئیتان دی تلاوت کر کے ذکر مصاحبت طالب دعا توجہ ہے سرکار فرمارے نے انہا لخسینہ مصبہ لخدا وصفینات النجات اے زمانہ اگر حدیت چاہی دیئے اویدر شبیر تے نجات چاہی دیئے اویدر شبیر بولنے تھوڑا جا توجہ ہے نارے حیدر بہت مربانے اگر نجات چاہی دیئے تاویدر شبیر تے توجہ ہے جی اگر حدیت چاہی دیئے تاویدر شبیر تے موجودہ زمان نے دی میں گفتگو کرنا چاہنا جڑی ہون ضرورت ہے توجہ ہے کہ مجلس حسین دی فضیلت کی اسی مجلس حسین کرانے کیوں ساڑا مجلس حسین کراندہ مقصد کی توجہ ہے جی اسی بزاران دے بیچ توجہ ہے کلے نہیں نال پردہ دار بھی کیوں اسی غیرت مندہ غیرت مندہ نماندہ لے ہی دری اسی پاگل نہیں کملے نہیں جلے نہیں جو اتنا خرچ خراجات کرنے بزاران میں چاہنے گلیاں میں چاہنے چوکہ میں چاہنے پانچ گھنٹے دی مجلس اعضاء پانچ کروڑ بھی ساڑا خرچ ہے پانچ لکھ بھی ساڑا خرچ ہے لکھ بھی ساڑا خرچ ہے دس لکھ بھی ساڑا خرچ ہے اسی کملے نہیں اپنی زندگی دا سرمایہ توجہ ہے بولو مجلس حسین جو بولن دے نال بندے دی عبادت دے درجے بلان دوں دے کیوں ایک کریم ابن کریم دی بارگائے صحیب ابن سخی دی بارگائے امام بارگائے اس لی بڑی فضیلت پہلے امام بارگائے توجہ ہے مگر جس ویلے ذکر ہوئے مظلوم دا پھر امام بارگاوی یہ نال خیمہ حسین یہ نجادہ خیمہ جتے بیٹھی ہو نجادی کشتی یہ جدہ سفر کر رہے ہو یہ تھے بندہ بے جے تا ہمیں سوابے زائے ہی نہیں جا رہے بے جے تا ہمیں سوابے نہ بولے نہ چالے نہ ہوں نہ ہاں بے جائے سوابے توجہ ہے جتنے لمحے بووے سوابے انشاءاللہ ہر زبان بولے دی مگر اس زبان دے نال وعد ہے جیڑی زبان بوتراب دا لنگر کھا کے پیپل دی توجہ ہے دوسری زبان دے نال میری گال لے نہیں نہ دوسرے بندے نہ لگا لے توجہ ہے جیڑا بندہ زاکر سن دا ہے او دے نہ لگا لے ذکر پرست نہ لگا لے نہیں تو اسی واہ واہ کیتی ہے میں جملہ غلط پڑے ہیں توجہ ہے جی میں جملہ غلط پڑے ہیں ذکر پرست پڑو زاکر پرست نہیں توجہ ہے کیونکہ کبر دے ویچھ زاکر کا منہی آمنا ذکر کا منہی آمنا بولیو میرے لاب بندہ بیہ جے تاوی سواب بیہ کے ٹور جے تاوی سواب مجلس حسین کریم ابن کریم دا دربارے صحیب ابن سحی دا دربارے اے تو فرشتیان شفا لبلی ہائے گری میں بڑی جلدی کہا رہے ہیں تھا کہ میں اپنے ٹیم دے ویچھ مکمل ڈیوٹی پڑھا میرے تو سینئر اور بہترین پڑھنالے میرے پیچھے بیٹھے رہے توجہ ہے بندہ بیہ جے تاوی سواب بیہ کے ٹور جے تاوی سواب اچھا لو میں تھکنیکی جی مسال دے دینا الیکشن ان قریب ہے نا جی بلکل چار چار گھنٹے دی الیکشن جلسے ہو رہے ہیں ایم پی جے دا جلسہ ایم میں نے دا جلسہ بندہ کرسی نہیں چھٹ دا بولو یار میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا بندہ کرسی نہیں چھٹ دا تجھے میرے جا کوئی شیار بندہ کے نا چاچہ جی اٹھو تار آپیں گے جانے گے یعنی پٹھے لیٹ مانگے نے نہیں یہ میں نے سا بنراد ہو جاؤ بولے ہو وہ قسمِ قرآن دی ممبر رسول دا گواہ ہے ایک عام زمانے دا ایم پی ایک عام زمانے دا ایم میں نے وہ دی نراضگی دا احساس ہے وہ دے جلسے دے بیٹھے دے جتے رسول دے کتر دا جلسہ ہوئے آئے 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 توجہ ہے بہت میرے بند مجلسِ حسین جے بندہ بے دیتا ہمیں سواب بے کے ٹور جے تا ہمیں سواب توجہ ہے تجے بے جے سام جائے وہ دا سام جانا سواب توجہ ہے جے سام گیا تجڑی ہیں سام چال رہی ہیں وہ دی ساتھ چلنا ہمیں سواب تجے سیرہ لائے جڑا زبان نالو وزنی ہے وہ دا سیرہ لانا ہمیں سواب تجے زبان بولے وہ زبان دے نال میرے کہنات واضح کر دینے حضرتِ انسان تیری زبان میں علی دے ذکر دے وچ بولیئے میں علی ہو کے تیری زبان دے نالو وعدہ پیہ کرنا کبر تو لے کے حشر تائتنوں بولن دی ضرورت نہیں کیوں تیری جات میں علی بولن دا یا میرے خطر بولن دا بہت مربانی توجہ ہے اسی اتنا خرچہ کر رہے ہیں مقصدِ مجلسِ حسین اے کا مقصدہ نہ ہے مجلسِ حسین ایک نظام دانا ہے مجلسِ حسین ایک قانون دانا ہے توجہ ہے جی مجلسِ حسین دی فضیلت پڑھنا چاہنا حسینی دی فضیلت پڑھنا چاہنا مجلسِ حسین ایک نظام دانا ہے مجلسِ حسین ایک قانون دانا ہے مجلسِ حسین ایک پیغام دانا ہے وہ پیغام بچائیے توجہ ہے بزارہ چاہونا فضول نہیں مجلسِ اعضاء کرانا فضول نہیں کیوں ہسی زمانے نو درست دے رہی ہیں زمانہ ساتھا تلق مظلوم نالے ظالم نالے بولیو ایک پیغام ہے مجلس نہیں پڑھتا بھائی زائد چی میں بڑی جلدی کر رہے ہوں توجہ ہے میں مجلس نہیں پڑھ رہے ایک پیغام پچھا رہے ہوں توٹے تھا کہ ساتھا تلق مظلوم نالے ظالم نال نہیں ساتھا تلق مکتول نالے قاتل نال نہیں بولیو جڑے حسینی بیٹھے ہو توجہ ہے کہ زمانہ اسی بزارہ چاہ رہے ہیں ساڑھا مقصد ہے ساڑھیں پردہ دار نال ساڑھیں دینہ نال تو جو ہے ساڑھا مقصد ہے مقصد کیڑا ہے اسی زمانے نو دستنا چاہ رہے ہیں زمانہ ساڑھا خرچہ کرنا فضول نہیں ماتمداری فضول نہیں مجلس یادہ فضول نہیں سینہ کوفی فضول نہیں ساڑھیں زنجیر کی طرف فضول نہیں ساڑھیں سارتی طرف فضول نہیں کیوں زمانے میں پیغام دینا چاہتے ہیں زمانہ اسی معاشرے تا کے پیغام بچا رہے ہیں اسی پوری دنیا تا کے پیغام بچا رہے ہیں کہ ساڑا تلق حسین نہ لے یزید نہ لے بہت میرے بہت توجہ ساڑا تلق حسین نہ لے یزید نہ لے لو ایسے گال نو میں مکمل کرنا باستے دو واقعات انہوں سنا کے تھوڑا جا ذکر مصاحب تطالب دوا جناب ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچہ سٹی آگیا ہارے بندے نو پتہ ہیں سٹی آگیا ہے قرآن دی گالے توجہ ہے جے تے آگ چھوٹی نہیں آئی نو میلن دی آگ گئی لو اسیدہ کلومیٹر جہاں نہیں ہے نا جڑے بزرگ بیٹھے انہوں نے میلن دا پتہ ہے نو میلن دی آگ اے اہمیں نہیں بنی کیوں دو رستے آئے اُٹھوں بھی دو رستے آرے لیں ایک شیطان علا ایک رحمان علا تاکہ گالتوڑی سماتھ تک پہنچ جائے ایک رحمان علا ایک شیطان علا ایتھے بھی دو رستے آئے ایک نمرود علا ایک ابراہیم علا بولنے تھوڑا جیا ایک نمرود علا ایک ابراہیم علا نمرود نے اپنے مریدہ نواکھے آ کہ میں توڑا راب باہ توجہ ہے جی کہ میں حکم دے رہے ہیں کہ آر بندہ دس مان بالن کٹھا کرے بولے ہو جی کتنا دس مان بالن کٹھا کرے وہ جتنے مرید آئے پتہ نہیں کتنے ہیں وہ جنابوں نے آر بندے نے دس مان بالن کٹھا کی تا تے پھر انہیں کو مرید آئے کہ ایک بندہ دس مان بالن کٹھا کرے تے نو میلان دا بالن بندے اگر اس آدھالالو کتنے مریدوں بندے جس ویلے نو میلان دی آگ جناب بلان دو ہی نا تے شولے اٹھے تے سرکار ابراہیم علیہ السلام آگ دے ویچ توجہ ہے اون نو میلان دی آگ گئی تے پرندیاں کو لو گونسلے چھوٹ گئے بولنے ہے جی تھوڑا جا میرے لان توجہ ہے اے تھوڑی جی آگ ہوئے نا جی تھوڑی جی آگ گئے تے بندیاں کو لو برداشت نہیں ہوں دی تے جی تھے نو میلان دی آگ گئے جس ویلے پرندیاں کو لو گونسلے چھوٹ گئے نا درختان تو پروازہ کیتی ہیں اون آگ دے قریب جانا موت سی آگ تو دور جانا زندگی سی توجہ ہے خموش ہوگے سننا وی سواب میں پہلے کہتے تھے بولو تے عبادت در جی بلان دو ہوندے توجہ ہے جی تے پھر جیڑی زبان ذکر علیج بولے انہیں کبرج بھی بولنے جیڑی اتھے نہیں بولنا انہیں کبرج بھی نہیں بولنا توجہ ہے دے ہر زبان کبردے ویچ گنگی ہو جائے دی مگر وہ زبان کبرج بھی بولنے دی جیڑی زکر علیج بولنے توجہ ہے معاشر سے میدان دے ویچ ہر دل مردہ ویدہ کی بلا ہر دل مردہ ہو جائے دا مردہ دل مردہ ویدہ مگر وہ دل زندہ ویدہ کبردے ویچ بھی جیڑا دل ذکر حسین سے دھڑک داری ہے توجہ ہے وہ پرندیاں پرواز کی تھی پرندے اپنے شعور دے مطابق اپنے عقل دے مطابق زندگی دے پاسے جا رہے ہیں توجہ ہے کیونکہ آگا تو دور جانا زندگی آگا دے قریب جانا موت انہوں زندگی دے پاسے جا رہے ہیں نو میلنہ دی یاگ جس ویلے وہ زندگی دے پاسے جا رہے ہیں ایک پرندیاں دے کافلہ ہیں جانا پروازگار کے زندگی دے پاسے جا رہے ہیں تھوڑا جائے جس ویلے وہ جناب ہونا سفرگیتہ نا تھی سامنے کے چھوٹا سارا پرندہ بولے وہ جانا واقعہ سنے ہیں توجہ ہے چھوٹا سارا پرندہ چھوٹے چھوٹے پار چھوٹا سارا مو وہ جتنی اپنی طاقت انہال پرواز کر سکتا سینا پرواز کر کے کہ وہ موت دے پاسے جا رہے ہیں توجہ ہے کیونکہ آگ موت ہے وہ موت دے پاسے جا رہے ہیں انہاں جنہاں دے وڈے وڈے جسمائے وڈے وڈے قادہے وڈے وڈے پا رہے ہیں انہاں پرواز روکی انہاں کہا لالا جی کدر ہے بولے ہو یار تو وہ جو ہے انہاں کہا تو انہاں نہیں پتا نو میلان دی یاگ ابراہیم آگے دے وچنے تو میں آگ بجان چلا انہاں کہا کیا بات ہے وہ پہلے اپنا قادوے بولے ہو یار بولے ہو تو وہ جو ہے اپنا قادوے تے نو میلان دی یاگ تو آگ بجان چل لے ہیں آگ بجنی ہے پانی نال تے پانی کی تھی انہاں کہا مو بیچ توجہ ہے پرندی آکھا مو بیچ وہ فیرس ہے انہاں مزاکڑایا انہاں کہا آفرین ہے اے سیوی آنے جس طرح بندے دے قادو تو وڈی گال ہوئے نا تے اپنا اپنا مو بیچ توجہ ہے یہ مو اور مسور کی دات انہاں کہا کیا بات ہے اپنا مو بیچ چھوٹا سارا مو چاند کترے پانی نہیں لے دے وے چاندہ تے تُو نو میلان دی یاگ بجان چل لے ہیں ہون دوتا فضلیوں جڑے مجلس حسین چھے بیٹھتے ہوں جڑے ذکر سننا عبادت سمجھ دائیں جیسے لے آکھیں نا تُو چھوٹا سارے ہیں پار بھی چھوٹے جسم بھی چھوٹا مو بھی چھوٹا چاند کترے پانی نو میلان دی یاگ مسکرہ کے آنے دے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اس واسے جا رہے ہیں میرے سامنے نے دو رستے ایک نمرود آلا ایک ابراہیم آلا جس ویلے اللہ دی عدالت سجدینا میں سینہ چوڑا کر کے اکھنا میرے خالق میرا طلق ابراہیم آلا یا نمرود آلا ہائے 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 بہت مربانی توجہ ہے جی دو رستے اے نمرود آلا ابراہیم آلا تے او دو او دی تاریخ رہی گئی ہے کیوں دوسرے پرندے بھی آئے او دو دی تاریخ کیوں لہے گئی ہے او دو دی تاریخ اس واسے لہے گئی ہے اس نے ابراہیم دا ساتھ دیتا ہے توجہ ہے وہ ابراہیمی رستے تے چلے آئے اس واسے تاریخ لہے گئی ہے لو آخری واقعہ تے ذکر مصابد طالب دعا اے سترائیں اے منظر اے طریقہ کار جنابِ خوردہ سیزا بولیو توجہ ہے او در لکڑیاں دیا گئی کربلا دے ویچ ظلمت دیا گئی فضائل بھی یہ توجہ ہے جی گل فضائل ظلمت دیا گئی اون سرکارے ہورنو جس میں لے پتہ لگا نا کہ میں تے دوسرے رستے دے جا رہا سی تے کربلا دے ویچ بھی دو رستے او در ابراہیم علیہ تے نمرود علیہ کربلا دے ویچ یزید علیہ حسین علیہ توجہ ہے میں تے انج پڑھ دا رہنا کیونکہ حسین بادشاہ ایک لاکھ چویہزار انبیادی پاک دے وارس ہے تے پھر کربلا دے ویچ ایک رحمان دا نمہیندہ ہے ایک شیطان دا نمہیندہ ہے ہوئے 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 لو جی بڑی جلدی دن آل توجہ ہے جنابیں ہورنو جس میں لے پتہ لگ گیا اے دنیا عبادت کس واسطے کر دیئے اے دو جملے یاد آگے نے جائیں توجہ ہے عبادت کس واسطے کر دیئے بہت میرے بن مالک دوڑی زندگی دراز کریں جنت واسطے نماز جنت واسطے روزہ جنت واسطے آج جنت واسطے اچھا دور بڑا تیز جا رہے ہیں میں ادنا جیک مدہ خانہ مولا دا ناکس جا میرا علم ہے متے بندہ کوئی باد ویچ اتراز کرے زاکر صاحب جی عبادت دی نفی کر رہے ہیں نا 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 میں عبادت دی نفی نہیں کر رہے ہیں میں روزہ دی نفی نہیں کر رہے ہیں میں نماز دی نفی نہیں کر رہے ہیں میں آج دی نفی نہیں کر رہے ہیں میں زکاة دی نفی نہیں کر رہے ہیں میں تاجد دی نفی نہیں کر رہا میں اعظام دی نفی نہیں کر رہا میں کلمہ دی نفی نہیں کر رہا مگر عبادت دو قسم دی بولیو یار توجہ ہے ایک او عبادت جس نے جنت پچھانا ہے ایک او عبادت جس نے مون دے پہنے ہے بولیو توجہ ہے مگر میں تنہوں سے عبادت تک لے کے جانا چاہنا جیڑی عبادت تنہوں جنت دے رستے دے لے جائے توجہ ہے اگر عبادت دا ناجنت نماز دا ناجنت روزے دا ناجنت حاج دا ناجنت تو پھر آنا ذرا جنت دوزخ دا فیصلہ کربلاد وچی ہوگیا بولی جڑا حسینی بیٹھے ہے توجہ ہے بڑی جلدی کر رہے ہیں میں بڑی جلدی دن آل جنت اور دوزخ دا فیصلہ کربلادی سرزمین نے کر دیتا اگر عبادت دا ناجنت اگر نماز دا ناجنت اگر روزے دا ناجنت آزام دا ناجنت کلمے دا ناجنت تو پھر نو لاکھ دے ویچہ حاجی بھی مجود ہے بولے ہو جڑے ہو فینی بیٹھے ہو بولے ہو بولے ہو توجہ ہے توجہ نو لاکھ دے ویچہ حاجی مجود کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا حاجی مجود توجہ ہے کلمہ پڑھنا لے مجود آزانہ دینا لے مجود تحجد پڑھنا لے مجود قرآن دے کاری مجود قرآن دے حافظ مجود بولو یار تو اسی دن چھوپ گار گیو جس طرح میں ایک اللہ پڑھے کھولو کیا کرنا توجہ ہے آجی مجود ہے کاری مجود ہے حافظ قرآن مجود ہے نمازی مجود ہے توجہ ہے اے جڑا شمر کمینہ خدای سے لانت کر رہے ہیں ستارہ آج اس نے پڑھے کنے ستارہ آج پڑھے نے پھر آجی مجود ہے حافظ قرآن مجود ہے آزان ہو رہی ہے کلمہ پڑھ رہے نے مگر کربلادی سرزمیر نے فیصلہ کر دیتا سر چاہیو جڑے حسینی بیٹھے ہو چودہ سو سال تو بعد کربلادی سرزمیر نے فیصلہ کر دیتا اور نماز دے ہندی نماز دے باوجود روزے دے باوجود کاری قرآن ہندے باوجود حافظ قرآن ہندے باوجود نماز پڑھن دے باوجود کلمہ پڑھن دے باوجود آزانہ دیڑ دے باوجود کربلادی سرزمیر نے فیصلہ کر دیا جو آل محمد کو چھوڑ کر نمازیں پڑھتے رہے وہ چودہ سو سال کے بعد لانت کے حق دار جو حسین کے پیچھے پڑھتے رہے وہ رامت کے تو بجو ہے نارا اے رسالت نارا اے حیدری حسینیت 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 یزیدیت نارا اے حیدری بہت مہربانی پیغام پہنچ گیا محمد میں کیونکہ میں وعدہ کیتا ہے مجلس نہیں پڑھ رہا پیغام پوچھا رہا توجہ ہے کہ جنت حسین بادشاہ کی محبت کا نام ہے جیڑی میں گال شروع کی تھی جنابِ حور جس ویلے ٹورے نا ظلمت دیا گیا توجہ ہے سرکار نے اپنا کوڑا لیا تلوار لی پتر نال ٹورے جس ویلے چھڑیا نا یزیدی خیمین ہو اجڑے اجڑے سپائی ہے کیونکہ جرنیل آیا سپاہ سلار آیا جس ویلے سرکار ٹورے نا جنابِ حور تے جس طرح پرندیاں پوچھے ہیں نا جی کدر خودود نے کیا کھیا میں آگ پجان چار دیں جس ویلے سرکارِ حور ٹورے نا اے نا پچھو آواز دیتی حور کدر حور نے آکھا میں زندگی کے پاسے جا رہا ہوئے 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 بولیو یار تو جو ہے میں زندگی کی طرف جا رہا ہوں اونا کیا کیڑی زندگی زندگی دیتے رہے درمو دینا رہے در ایشو عشرتے در توجہ ہے سب کو یہ کرے کو درمو دے چاند لمعہ دی زندگی نو توں زندگی کہہ رہے ہیں چاند لمعہ دی زندگی نو جنابِ حور نے موہے نہ دے پاسے کار کے نا قسمِ قرآن دی ایسا جواب دیتا ہے سونے دے پانی دنہ لکھیا جائے قیمت عدامی ہونی جنابِ حور فرماتے ہیں اوہ زمانے کے بد بخت دو جس کو تم موت کہہ رہے ہو اگر مجھ سے پوچھتے ہو وہی تو زندگی ہے ہاں 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 ہائے دری گال مکمل جامع کیوں ہور نے آنے گال نہیں کیتی ہور نے پتہ سی نبیان کے سردار فرما گئے ممات علا حبِ آلِ محمد مات شہیدہ جو ہماری محبت میں مر جائے اس کو مردانہ کو ہو وہ زندہ ہے توجہ ہے جس ویل جنابِ حور بلکل حسینی خیام دے قریب پہنچ گئے نا جس طرح ہود ہود انہوں پچھوئے نا آواز دیتی کہ ہود ہود اپنے جان دا مقصد داست جانا تو واپس نہیں آمدہ اے جملے ویچ میں جلدی نال نہیں پڑے یہ ہود ہود انہوں نے ناکیا تو جاننا ہے پہ آسانو پتہ ہے تو جاننا ہے پہ رکدا نہیں مگر داست جانا تیرے جان دا مقصد کی یہ ماتے تیرا جان دا مقصد ساڑھے واسطے نجات بڑھے ہود ہود نے آکیا میں جائے اس واسطے رہا آگ نہیں بجدی مگر میں زمانے نو داستے سکنا نا میرا تلق ہو ابراہیم نالے نمرود نال نہیں تو جو ہے اے ناکیا ہور تو رکدا نہیں تو تڑدا نہیں تو پلددہ نہیں مگر اپنے جان دا مقصد تیزدہ جانا ماتے تیرے جان دا مقصد ساڑھے واسطے نجات دا دریہ بان جائے او سویلے جنابِ ہور نے مو پھیر کے اے نا دے پاسے کیتا سرکارِ ہور فرماندے نے میں اس واسطے توانو چھٹ کے حسین دے پاسے جا رہے ہیں معاشر دا میدان ہوئے دا سرکارِ نبی علیہ السلام ہونا دے جنابِ سیدہ بطول دی کچھا رہی ہوئے دی میں سینہ چوڑا کر کے جنابِ سیدہ دی بارکادے بیچے مان کرانا سیدہ میں حسینی ہو کے مرے ہیں یزیدی ہو کے نہیں ہائے 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 توجہ ہے سرکار دی محبت دانا جنت دے آلِ محمد دی محبت دانا جنت دے اینہ دی دشمنی دانا جہنمیں اینہ دے بوغز دانا جہنمیں خالق فرما رہے ہیں میرا بندہ اتنی عبادت کر تو عابد بن جے میرا بندہ تو اتنے سجدے کر تو ساجد بن جے میں تنو پارتا کروں اینہ پرانا تو پرواز کر زمین تے زمین تے پرواز کر سجدے کر سجدے کر عبادت کر کیوں؟ تو عابد دیں تو ساجد دیں میں تیری عبادت تو متاثر ہو کے میں تیرے سجدے تو متاثر ہو کے میں تنو پارتا کر رہا جا اینہ پرانا دنال عبادت کر مدد تیرے دل ویچ کوئی ایمان رہ جائے کہ میں سجدے پورے ادا نہیں کیتے میں عبادت پوری ادا نہیں کیتی جا تو عابدیں ساجدیں میں تنو پارتا کر رہا اینہ پرانا دنال پرواز کر زمین تے پرواز کر زمین تے سجدے کر زمین تے عبادت کر جس ویلے تیری زمین تے عبادت مکمل ہو جائے زمین سے سجد مکمل ہو جائیں توجہ ہے وہ جیڑا بندہ مسجد میں جو سجدے کرے چچا جی وہ جیڑا مسجد دے جو سجدے کرے او دا پیر زمین تے نہیں لگ دا جیڑے کلے زمین و آسمان دے سجدے بولے ہو یار توجہ ہے اے میرا بندہ تُو عبادت کی تیابت بنیا تُو سجدے کی تے تُو ساجد بنیا میں تُو پار آتا کی تے تیرے کلے زمین دی عبادت تیرے کلے پہلے آسمان دی عبادت تیرے کلے دوسرے آسمان دی عبادت تیرے کو لے پنجھویں آسمان دی عبادت تیرے کو لے چھویں آسمان دی عبادت تیرے کو لے ستمیں آسمان دی عبادت اے ستوکے تے پھر تو جنت حق دار ہیے نا تو جنت حق دار ہیے نا آوازِ قدرت آئی خبردار اپنے سجدوں پہ ماننا کرنا اپنی عبادت پہ ماننا کرنا زمین کی پرواز پہ ماننا کرنا آسمان کی پرواز پہ ماننا کرنا تیری اتنی عبادت کے باوجود کہ تیرے پاس زمین کی عبادت تو جنت بجا جنت کی خشبوں کا حاکدار نہیں دنیا سمجھی نہیں تھوڑا جا ذکر مسائب عبادت مکمل ہو جائے اگر سمجھ جاندی پھر قرآن دیئے تفسیران بزاران چچادرانہ ملدی اس تو وڈا مسائب کوئی نہیں قسم قرآن دی دنیا علی انہوں نے ولی اللہ پڑھ لیندی پھر قرآن دیئے تفسیران بزاران چچادرانہ ملدی ادراد دے ویلے زمان ندہ کمینہ تے بدماش میرے غیور امام نو پیان دے سجاد تیریاں قیدہ مکل جڑے غیور ازادار بیٹھے ہو جڑے رون عبادت سمجھ دے ہو سجاد تیریاں قیدہ مکلین تیری اپنی مرضی وطن تے بنجے ہیں تیری اپنی مرضی شام جرومیں مہتن ہو ازاد پیا کرنا جس ویلے ازادی دا نام آیا نا میرے غیور امام دی رات باد گئی دادے علی دے جلال دے نال تھوڑی جی کمر سی دی کر کے نا میرے غیور امام فرمین دے نا کمینہ میں کوئی دیرہ پا باندہ مہتن اس دیرہ پا باندہ ایک کمینہ اپنے سپائی نوان دا ہے کرسی کے نا سجاد کمزور اکھاڑ نہیں سکتا میں کچھ گلہ کر دییاں غیور ازاد دا رو بڑی جلدی کر رہے ہیں کرسی آگئی ہے اے بار بار شارعہ پہ کر دے سجاد کرسی تے بو سجاد کرسی تے بو سجاد کرسی تے بو اے کرسی دا نام چاندہ ہے میرے غیور امام دی رات باد دی جس ویلے بار بار اسرار کی تسنو سجاد کرسی تے بو رات باد گئی میرے غیور امام روکے فرمین دے نے تے اے کو شرمن یادی ہائیو کی جاتے اے میں کو کرسیاں دے دائے کےیاں اے تھا کہیں گلڈ باباند تھی کے میریاں پھپیاں کھڑیاں اے تھا کہیں گلڈ باباند تھی کے میریاں پھپیاں کھڑیاں تے ہاتھ بن کے میں کو ہائیو اہدی ہائی تے سجاد میں بو تھاک بھئیاں اے میں کو گوڑیاں بجین دے رے میریاں زخمی تلیاں آج روکو من اللہ سوائے گا میں شبیل دے کوئی غم نہ بکو بس حضادہ رو اے کمیناں دے سجاد کاربولا تو لے کے شام تاہی تیرا بڑا بڑا نقصان ہوئے اپنے نقصان دی فریض بنا میں تیرے نقصان دی قیمت پہ ساں ہوگا یور حضادہ رو جس ویلے قیمت دا نام آئے میرے غیور امام دی رات واد گئی میرے غیور امام روکے فرمین دینے کمیناں ساری شاہی دے میری دادی دے رمال دی قیمت نہیں بڑھ دی اللہ مان اللہ مان تے بے وارس سماج کے لٹی آئی تے سیرا وچ بال ڈرائے نیا اوہ یسیو جڑ گے اوہ یسیو جڑ گے توں عید کی تی خیامت مام تے دو خون یا لوندہ اوہ گر کے نگینی تے جڑے نام آسوں مہ ڈائنی تے میں کبر کے دے میریا پھوکیاں تے جڑے نے زینال بس زدہ داروں آخری مند طالب دوا مکنیاں کہتاں مل گئے مامل علی اکبر نی جاگیر تے آگے ترہ مامل رک گئے ساریاں بیبیاں ماملہ تو اینج جڑیاں نے جمیں گا زیزین تو جڑیاں ایک مات میں کافلہ بڑ گیاں ساریاں بیبیاں سیدو ساج دین دے قریب آگیاں بیڑا بیراوانیاں کبران جس ویلے ساریاں بیبیاں ٹرگیاں ایک بیبیاں جیدہ سار زخمی ہے حسرت انگل موچ پاکے قدا سجے ویندیاں نے کپاک خبے خبے ویندیاں نے سجد ساج دین اوبالے قدم چاکے بھوپی آلیاں دے کولاکیاں دے نے بھوپی اماما تو ساں اونو محمدی کا برد نویسو جس ویلے اونو محمدی کا برد نام آیا ہے جناب آلیاں دیاں کھائیں جو وسیعنے جی میں ساور دے بدل وسلین رو کے فرمے دیاں نے وے سجاد او اکبر دا صدقہ اللہ مان او اکبر دا صدقہ جیدہ سنا چاہنا ہے اس پہ راہ دی کبٹ ساہ اوج دے کولو میں اینج ٹوریاں جی میں لگ دی کجنا اللہ مان آخری بان طالب دوان سیدو ساج دین شارہ کیتا آلیاں بالے قدم چاہ برا دی کبرت آکے اینج بیٹھنیاں نے جی میں نمازی مسلط بند دو وے آتھ کبرت رکھ کے پہلا وین کار کے پھنیاں دیاں نے جانگ مک گئی یہ شاہ بتے کربل دی آ کر یہ ویر مزانے وہ کیا بچ گیا ہے وہ کیا خرج تھی آئے وہ کیا ہویا ہے نقصانے شاہ فرمایا میری عمادی جائی تیرا میں قوت نقصانے میرا بچ گیا ہے ایک دنیا تے وہ تیری نسل دا حتام نشانے آوا گئی آنیاں میں تیرا ممنونہ اوہ اپنی نسل بکا کے میرا بد بچا کے واہ نسل بکا ممنونہ ممنون شکریہ شاہ ممنون بائن بن شکریہ سان پیدا